اسلام علیکم خاتین و حضرات آج میں آپ کے لئے ایک ریمیڈی لے کر آئے ہوں نزلہ زکام اور خانسی کے لئے بہت زبردست ریمیڈی ہے زکام یا الرجی کی وجہ سے جب ہم انگریزی دوائیاں کھاتے ہیں اسے روکنے کے لئے تو ریشہ ناک اور تماغ کی نسوں میں جم جاتا ہے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں وقتی دور پہ تو ہمیں لگتا ہے جیسے مطلب کہ افاقہ ہو گیا ہے مگر مکمل طور پہ آرام نہیں آتا جو ریشہ ہوتا ہے وہ تماغ میں اور جیسے ناک کے اندر جو نسوں کے اندر جم جاتا ہے یہ ریمیڈی تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر کسی کو موسمی زکام ہو ہے یا پھر اسے الرجی ہے کیرہ وغیرہ ہے سردی ہے یا گرمی ہے دونوں موسموں میں آپ یہ ریمیڈی ہے استعمال کر سکتے ہیں گرمیوں میں یہ ہے کہ آپ اسے ایک مرتبہ دن میں ایک کپ یوز کریں اور سردیوں میں آپ دو مرتبہ اسے یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فرق پڑے گا اس کے علاوہ کیرے کی وجہ سے جو سینے کے اوپر بلغم جم جاتی ہے کھانسی ہو جاتی ہے اور جو ریشہ ہے وہ میدے میں جا کر گرتا ہے تو سارا نظامین حضام جو خراب ہو جاتا ہے تو یہ جو ہم نے کعوہ استعمال کرنا ہے یہ تمام مسائل کا اس میں حال ہے میدے کے اور نظلہ زکام کے مطلب جتنے بھی خرابی ہیں وہ سارے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی اس میں جو آج کی جو ریمیڈی ہے اس میں زیادہ در علاج جو ہے وہ میدہ کا ہوگا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا زکام کا اور ریشے کا ہوگا آپ نے اسے پورے جو نا اعتماد کے ساتھ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو جو نا بہت زیادہ فرق ہوگا اس ریمیڈی میں جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا عدرک لیا ہے یہ قریباً ہاف انچ کا ٹکڑا ہے اسے میں نے چھوٹ شٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے اس سے کیا ہے کہ ایک تو میدہ ہمارا درست ہوگا اور دوسرا جو سوزش ہو جاتی ہے زکام کے وجہ سے نسوں میں وہ سوزش کا آرام آئے گا اسی طریقے سے یہ لسن ہے یہ دونے چیزیں استعمال ہوں گی جو لسن ہے یہ دماء کے مریض جو ہوتے ہیں ان کے سانس کا مسئلہ بنتا ہے سانس میں آسانی بادا کرتا ہے تو یہ دونے چیزیں استعمال ہوں گی اس کے علاوہ اس میں ہم نے پدینہ ڈالنا ہے پدینہ جو میدے کی بلاکی جو گا اس کو ختم کرے گا اور ریشہ وغیرہ کو خارج کرے گا اور جو ہے نا ہمارا مطلب کے سانس لینے میں آسانی بادا ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ ہے دارچینی دارچینی جو ہے یہ پرانی سے پرانی خانسی کو جو ہے نا ختم کرتی ہے یہ بہت لازمی جوز ہے آپ نے دارچینی جو ہے نا لازمی ڈالنی ہے دو چھوڑ چھوڑے ٹکڑے ہیں اس کے علاوہ یہ دو سے تین لونگ ہیں اور تھوڑی سی کالی مرچے ہیں اور اس کے علاوہ ہے جی الائچی یہ بڑی الائچی میں اس میں ڈالنا ہوں بڑی الائچی ہم اس لیے اس کعوے میں ڈال دیں کیونکہ جو زکام اور ریشہ جو رکا ہوا ہے اسے یہ نسو سینہ ڈرین کرے گا پتلا کر کے جو الائچی ہے وہ اس جو ریشے کو نکال دے گی اس کے علاوہ اس میں مٹھاس کے لیے شہد استعمال ہوگا شہد آپ کو پتا ہے کہ کھانسی کے لیے اور گلے کی خرابی کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بشمار فائد ہیں مگر یہاں پہ ہم جانا ہے اسے مٹھاس کے لیے اور کھانسی کے لیے اس میں استعمال کریں گے تو آپ نے حسبے ضرورت اس میں ڈال لینا ہے کعوہ بنانے کے بعد آپ نے شامل کرنا ہے پہلے نہیں ڈالنا تو اسے بنانے کے لیے آپ نے ایک کیتلی میں تقریباً دو سے اٹھائی کپ پانی لینا ہے پانی کو آپ نے گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور جو ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈالنی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہیں لسن ادرک اور پدینہ دارچینی یہ ساری چیزیں اس میں ڈال دینی ہے اور اسے اچھا خاصا بوائل دلانا ہے مطلب کہ اسے پکنے دینا ہے جب تک کہ پانی جو ہے وہ تقریباً ہاف نہ رہ جائے اس میں آپ نے چائے والی پتی نہیں ڈالنی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اکثر لوگ اس میں چائے والی پتی شامل کرتے ہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ جو کعبہ ہے یہ آپ نے بچوں کو نہیں دینا مطلب کہ آٹھ سال سے کم بچوں کو نہیں دینا اس کے لیے میں بچوں کے لیے جو ریمیڈی ہے وہ میں نے الگ سے بنائی ہوئی ہے وہ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بچوں کو جو زکام ہو جاتا ہے سردی کی وجہ سے اور سینے کی جکڑن ہے سانس میں پرابلم ہے تو اس کے لیے بہت بہترین ایک ریمیڈی میں نے بنائی ہے تو وہ میرے چینل پر پڑھی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بچوں کے لیے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہائی بلیڈ پریشر کے مریض یہ کعبہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں تو میرا آپ سے تو یہی مشہر ہے کہ جو ہائی بلیڈ پریشر کے مریض ہیں اور حاملہ خواتین ہیں پرگننسی کے دوران اور ہائی بلیڈ پریشر کے مریض جو ہیں وہ اپنے ڈکٹر کے مشہرے سے ہی میڈسن استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے اس کعبہ کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہے اس لیے آپ جو ہیں اپنے ڈکٹر کے مشہرے کے مطابق جو ہیں میڈسن استعمال کریں اس کے علاوہ باقی تمام لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ گرمیوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے وہ سردیوں میں بھی گرمیوں میں آپ اس کی جو مطلب کے مقدار ہے کم کر دیں آپ ایک مرتبہ استعمال کریں ایک کپ استعمال کریں گرمیوں میں اور سردیوں میں آپ اسے دو ٹائم استعمال کریں شہد کے ساتھ تو یہاں پہ کعوے کو پکتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور پانی دیکھیں کہ کافی کم ہو چکا ہے جو اوپر نشان نظر آرہا ہوگا آپ کو ہم نے تقریباً دو سے اٹھائی کپ اس میں پانی شامل کیا تھا اب تقریباً ہاف کپ رہ گئے آپ نے اسے اچھے سے پکا لینا ہے تو آپ نے اسے اچھے سے پکا لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ تمام چیزوں کو جو رسائے اس میں اچھے سے آ جائے تو اب جو نا فلیم اس کا آف کر دوں گا یہ دیکھیں کہ جو پانی ہے وہ تقریباً ہاف کپ رہ گئے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس نشان تک جو نا تقریباً ہمارا پانی تھا اسے ہم نے دیکھیں پکایا ہے اور جو ربن کوئی ڈیڑھ کا پانی بچ گیا ہے تو اسے اب ہم ایک کپ میں ڈال لیں گے چھنی کے مدد سے اسے چھان کے اسے ایک کپ میں ڈال لینا ہے اگر آپ زیادہ گرم نہیں پی سکتے تو آپ اسے تھوڑا تھنڈا کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے گرم گرم کو پیئیں بہتر تو یہ ہے کہ یہ نیم گرم ہونا چاہیے اگر آپ اسے بھی کم تھنڈا پینا چاہتے ہیں تو آپ جو ربن استعمال کر سکتے ہیں زیادہ گرم اگر آپ کی طبیعت نہیں برداشت کرتی تو اب اس میں ہم نے شہد ڈالنا ہے دو چمچ شہد آپ نے پکتے ہوئے کھوے میں نہیں ڈالنا کھوے کو آپ نے پکا کے کپ میں ڈالنا ہے اس کے بعد اس میں آپ نے حسبے ضرور اس میں شہد ڈال لینا ہے اگر آپ کے پاس شہد نہ ہو تو آپ گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر پرانا گڑ ہو تو اس کا بھی خانسی کے لیے اور ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کوشش کریں کہ آپ شگر سے پرہیز کریں چینی سے مٹھاس کے لیے آپ اس میں شہد یا پھر پرانے گڑ کا استعمال کریں تو یہ ریمیڈی ہماری بہترین تیار ہو چکی ہے آپ نے اسے دو ٹائم صبح اور شام استعمال کرنا ہے تقریباً ہفتہ دس دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سو پرسنٹ اس کے ریزرٹس ملیں گے تو امید ہے کہ آج کی ریمیڈی آپ کو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ